آگے بڑھتے ہیں پاکستان مستقبل کی عالمی طاقتوں میں شامل ہو گیا ہے ہنگری کی وزیر آزم وکٹر اوربین نے بڑی پیج گوئی کر دی ہے رومینیا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی نظام تبدیلی کی طرف جا رہا ہے مستقبل میں عالمی طاقت مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو جائے گی اور ایشیا ہی دنیا کا مرکز ہوگا چین، پاکستان اور انڈونیشیا بڑی عالمی طاقتیں ہوں گی 28 جلائے 2010 کو کراچی سے اسلامباد کے لئے اڑان بھرنے والا ائر بلو کا بد قسمت تیارہ منزل پر نہ پہنچ سکا حادثے میں جنب حق اپنے پیاروں کی برسی پر لوائقین نے دعائی تقریب کا احتمام کیا لوائقین نے انصاف نہ ملے کی دعائی بھی دی اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں تقریب میں ایک متاثرہ فیملی کے ساتھ موجودہ نمائندہ سما شہزاد علی سے جی شہزاد بتائیے جی بالکل 28 جلائے 2010 کو کراچی سے اسلامباد کے لئے اڑان بھرنے والا ائر بلو کا بد قسمت تیارہ اسلامباد ائر پورٹ لینڈ نہ کر سکا آج سانے کو تقریباً 14 برس بیٹھ چکے ہیں اور یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں ایچ 11 قبرستان میں جہاں پر جو ہے وہ شہدہ کے لوائقین پہنچے ہیں اور اس وقت دوائیہ تقریب کا نقاط کیا جا رہا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا جذبات ہیں ان کے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے کیا ان کو انصاف ملے اور یہ اس سے مطمئن ہے جی جی میرا بیٹھا تھا انفورشنیٹلی اس ائر کریش میں بھی لوسٹ ہیم جہاں تک انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم تو ابھی تک انصاف کے لئے دربادر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں دروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں کہیں سے انصاف نہیں ملا جہاں تک جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں ان کی وجوہات اور ان کو کنٹرول کرنے کے لئے جو کاروائیاں چاہیے اس قسم کے سٹیپس لینے چاہیے ایکشن لینے چاہیے اس میں تو تھوڑی سی پیشرفت ہوئی کیونکہ یہ پہلا حادثہ تھا جس کی انفیسٹیگیشن ریپورٹ پبلک کی گئی ریپورٹ تو پبلک ہو گئی اس کے علاوہ بھی کچھ تھوڑے بہت کام کی انہوں نے مثال کے طور پر انہوں نے ایویشن ڈیویجن لگ کر دیا پہلے منیزر ڈیفنس کے انڈر تھا لیکن جہاں تک انصاف کا تعلق ہوتے کے لئے ہم ابھی تک دربدر کی ٹھوک رکھا رہے ہیں جب تک سزا اور جزا کا عمل اور جمہدران کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی ایسے حضرات کا صدباب جو ہے وہ نممکن ہے جی آپ کا بہت شکریہ کہ آئی پی پی سے نئے معایدے کس کے کہنے پر ہوئے کس نے پیسہ بنایا آرڈٹ ہونا چاہیے مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف کا مطالبہ کہا آئی پی پیز اشرافے کی غضب کرپشن کا دوسرا نام ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مطارف کردہ آئی پی پیز ملک کو دیمک کی طرح چارٹ رہے ہیں باسر شخصیات کی وجہ سے تیس سال میں ایک بار بھی آئی پی پیز کا آرڈٹ نہیں کرائے گیا یہ معایدے فلفور منسوخ کیے جائیں بیرس سیف نے کہا آئی پی پیز کا مینڈٹ ملسل لوڈ شیرنگ کا خاتمہ تھا لوڈ شیرنگ ختم نہ ہوئی اور آئی پی پیز کو دھڑا دھڑ پیسے دیے جا رہے ہیں غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو اوور ویلنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیرنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پنجاب میں خوشحالی سووے کا آغاز ہو چکا ہے وزیرالہ پنجاب مریب نواز نے دیپٹی کمیشٹرز کو سوشل اکنومک ریجسٹری کی مونیٹرنگ کا تاسک سومپ دیا ہے صوبے بھر میں پانچ ہزار ریجسٹریشن سینٹر قائم کر دے گئے ہیں اب باس نکوی سے مزید بات کریں گے باس بتائے گا کس طریقے سے کام ہوگا کل پنجاب میں خوشحالی سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب مریب نواز کی دائد پر پنجاب میں سوشل اکنومک ریجسٹری پریجرنگ کا آغاز کیا گیا ہے اور وزیرالہ پنجاب نے دیپٹی کمیشٹرز کو سوشل اکنومک ریجسٹری کے مونیٹرنگ کا تاسک سومپ دیا گیا ہے جبکہ سوشل اکنومک ریجسٹری کے تحت صوبے بھر میں گھروں کو شمار کیا جائے گا اور اس پروڈیکٹ میں ہر کرانے کا معاشی سٹیٹرز بھی ترچ کیا جائے گا جبکہ اس کے ساتھ سوشل اکنومک ریجسٹری کے تحت دیہات میں مغاشر کو بھی شمار کیا جائے گا اور صوبے بھر میں پانچ ہزار ریجسٹریشن سٹر قائم کیے گئے ہیں اس وقت سے عوام گھر سے بیٹھ کر پورٹل تو بھی خود کو ریجسٹری کرا سکتے ہیں اور ہلپ لین کے ذریعے بھی ریجو کر سکتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ سوشل اکنومک ریجسٹری میں ریجسٹریشن کروانے والے آپ راتی سوشل پروڈیکٹن پروڈیکٹ کے اچھار ٹھیک ہے بھاس آپ کا شکریہ ڈیٹیلز کے لیے